موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعالی اصحاب اجمعین والسلام علی منی طبیع الحدہ اما بعد حضرین محفظ صبح بخیر ایک بار پھر یہ نہایت فخر اور سعادت کی بات ہے تمام اہل بیوانی کے لیے کہ ہمارے بیچ موجود ہیں ڈاکٹر زاکر نائک میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک کا اور محترم شخصیات کا جو زندگی کے ہر شعبے سے ہیں استقبال منتظمین کی طرف سے ہے اکسا ایڈوکیشنل سوسائیٹی اس پروگرام میں ایک اور بدلہ کیا گیا ہے جیسا کہ ایلائن کیا گیا تھا پولیس کمیشنر جناب محیطے جلسے کی صدارت فرمائیں گے لیکن کچھ دقتوں کی وجہ سے انہوں نے معاذرت چاہی ہے میں بہت شکر گزار ہوں جناب ہنگرانی کا جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں کہ انہوں نے قبول کی آج کے جلسے کی صدارت میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اکسا ایڈوکیشنل سوسائی کی طرف سے دوستوں ہم شروع کرنے والے ہیں ہمارا آقائدہ جلسہ میں جس کے لئے درخواست کروں گا قاری عبدالسلام سے کہ وہ ڈائیس پر آئیں تلاوت قرآن کے لئے قاری عبدالسلام السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الَّذی خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَ وَخَلَقَ مِنْ هَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا مِنْ كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِيهِ وَالْأَرْحَابِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَطِيبًا صدق اللہ العظيم جزاک اللہ عریب السلام نے ابھی تلاوت فرمائی پہلی آیت سور نساء کی کلام پاک سے جو لوگ یہ موجود ہیں ان کے فائدے کے لیے میں ترجمہ پیش کرنا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبُسَ مِنْهُمَا رِجَالًا بَسِيرًا وَنِسَاءً اسی سے اس کے ساتھی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بیج کی طرح پھیلا دیئے انگنت آدمی اور عورتیں وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي بَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے کے حانتے ہو اور کوکھ کی عزت کرو جو تمہیں سمحالتی ہے اللہ سے ڈرو ہمیشہ نظر رکھتا ہے تم پر یہ ترجمہ ہے پہلی آیت کا سور نساء کی اب میں بلانا چاہوں گا چیئرمین کو اقصہ ایڈوکیشنل سوسائٹی کے مستر جاوید فرید جو آپ کو مختصر تار رفتیں گے اقصہ ایڈوکیشنل سوسائٹی کے مستر جاوید فرید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاتوں والامون علی رسول کریم اس جلسے کے محرم صدر ایڈوکیٹ ہنگرانی صاحب ہمارے جلسے کے مہمان خصوصی ایڈوکیٹ پرباکر ہنگرے صاحب اس جلسے کے خاص مقرر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اور اس جلسے کے خاص منتظیم اقصہ ایڈوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے جناب عبد الماجید ناروی صاحب ہمارے محترم مہمانان بھائیو اور بہنو السلام علیکم اقصہ ایڈوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس خاص جلسے کے مخصوص موقع پر اقصہ ایڈوکیشنل سوسائٹی کی قائم کی گئی تھی انیس سو اسی کے سال میں زیر سائے اور زیر سرپرستی اور مشوروں سے جو اس وقت دیئے تھے ہمارے مذہبی اور روحانی پیشوا مولانا عبدالس سمجھ شرف الدین صاحب نے اس وقت ان کا مشورہ تھا کہ ہمارے سماج کی عورتوں کو صحیح اور اچھی تعلیم ملنی چاہیے کیونکہ جتنی جلدی انہیں اچھی تعلیم ملے گی وہ اپنے آنکھ کو اچھی بیوی ثابت کریں گی اور اچھی ماں ہیں اور تب وہ فوراں سماج کے لیے دولت بن جائیں گی اور یقیناً وہ بہت ہی وقار کے ساتھ سلجھائیں گے اپنے خاندروں کی تمام الجھنوں کو اور وہ سب کچھ اور صرف اسی مقصد اور مشورے کے لیے 1987 میں ہم نے شروع کیا اکسا گوئیس ہائی سکول اس وقت صرف 127 طالبات تھے پوری سکول میں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے صرف دس سالوں میں یعنی 1998 میں اس سال طالبات کی تعداد بڑھ کر دو ہزار سات سو ہو گئی اور انشاءاللہ 1999 کے سال میں جون تک امید ہے یہ ہو جائے گی تین ہزار یقیناً میں جانتا ہوں آپ مجھے نہیں بلکہ سننے آئے ہیں ڈاکٹر نایک کو اس لئے میں معافی چاہتا ہوں اور انہیں سنیے شکریہ شکریہ جاوید بھائی اور اب رتبے کے اعتبار سے میں آپ سب سے تعرف کرانا چاہوں گا بہت مختصر انداز میں اپنے محترم مہمانوں جو سٹیج پر موجود ہیں جیسا آپ کو پہلے بتایا گیا جناب کے آر ہنگورانی جنہوں نے بہت مہربانی کے ساتھ جلسے کی صدارت قبول کی غیر موجودگی میں جناب محیٹے کی جناب کے آر ہنگورانی جو پچھلے پینتاریس سالوں سے وکیل ہیں بیونڈی میں جو بیونڈی بار ایسوسیش کے صدر بھی تھے پچھلے چھ سالوں کے لیے اور ان کا بڑا گہرہ تقابلی مطالعہ ہے مذاہب پر ہمارے آج کے مہمان خصوصی پروہ کر ہیگڑے کی شخصیت بیونڈی والوں کے لیے جانی پہچانی ہے وہ پچھلے پچاس سالوں سے اس صوبے کے کامیاب وکیل ہیں وہ لاو کمیشن کے ممبر بھی تھے اور انہوں نے بنیاد ڈالی دا لیگل ایڈ اینڈ لوگ عدالت کی جو بیونڈی میں پہلی بار ہوئی پچھتر سال کی عمر میں بھی وہ ایک عملی وکیل ہیں نوجوان وکیلوں کے لیے ایک آئی ڈیال انہوں نے کتابیں لکھی جونئر وکیلوں کی گائیڈنس کے لیے ان موضوعات پر جیسے بیل اینڈ انجیکشن ایک تجربے کا کانگریسی کے روپ میں وہ کانگریس کے ڈسپ صدر تھے اور نئے صدر بھی تھے ایم پی سی سی کے آج کل یہ بومبے میں ٹائڈا کے شکار لوگوں کے بچاؤں میں مصروف ہیں ہمارے خاص مقرر ڈاکٹر زاکر نائک صدر اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن جو ایک بے خوف عالمی مقرر ہیں اسلامیت اور تقابلی مذاہب پر وہ ہی مخصوص روح خان ہیں جن کے سباب الحمدللہ اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کا آلہ سطح پر استقبال کیا جا رہا ہے اسلام کی صحیح پیشکش علم اور وضاحت کے لیے اور اسلام کے بارے میں غلط سہمیات دور کرنے کے لیے حالانکہ وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے لیکن انہوں نے مخف کر دیا ہے خود کو عالمی سطح پر اسلامی حقانیت پھیلانے کے لیے خاص طور پر انگریزی بولنے والے کرونوں سامین کے لیے صرف بتیس سال کی عمر میں ڈاکٹر زاکر اسلامی تعلیمات کو سمجھاتے ہیں اور غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں مطمئن کرنے والے انداز میں سبب لیل اور سائنس کی مدد سے ان کے اندر بہترین صلاحیت ہے بے شمار قرآنی آیات اور دوسری مذہبی کتابوں کو لفظ بلفظ پیش کرنے کی ڈاکٹر زاکر مشہور ہے ان کے تنقیدی تجزیعے اور چنوٹی بھرے سوالوں کے فورن اور مطمئن کرنے والے جوابوں کے لیے جو سامین پوچھتے ہیں اور مشکوک لوگ پوچھتے ہیں ان کے آوامی قطبوں کے بارے میں سوال اور رواب کے کھلے دور میں انہوں نے دو سو سے زیادہ آوامی قطبوں پر دیئے ہیں اس پچھلے دو سالوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کیانیڈا یونائٹڈ ٹرنگم سعودی آربیہ بہرین یو اے ای کوئیت قطر لنکہ ملیشیا اور سنگاپور میں ہندوستان میں لیے گئے بہت سے آوامی قطبوں کے علاوہ انہوں نے حصہ لیا ہے دوسرے اقتیدوں کی اہم حقصیات کے ساتھ مناظروں میں بھی ڈاکٹر زاکر نائک اقصر دکھائی دیتے ہیں بہت سے عالمی ٹی وی پرگرامز میں اور سیٹلائٹ اور ٹی وی چینلز کے پرگرامز میں یونائٹڈ اسٹریٹس آف امریکہ ملیشیا انڈیا وغیرہ میں انہیں مثل پوچھا جاتا اور انٹرویو کیا جاتا ہے عالمی سطح پر میڈیا کے لیے خاص کر اس بات پر کہ کیوں اسلام خلاف عورتوں کے حقوق کے انسانی حقوق جدید سائنس اور جمہوریت کے لیکن انہوں نے بے خوفی سے دور کیا میڈیا کے غلط رہانیوں کو اسلام کے بارے حقیقتوں سے مخصوص حوالوں اور صحیح ترتیب سے انہوں نے صحیح کیا یا بے اثر بنایا پہلے سے قائم نتیجوں کو یا میڈیا کے تاثر کو اگر ہیں جن کی بنیاد ہے ناجائز فرضی نتیجہ یا فیصلہ ایک سوٹ سے زیادہ ڈاکٹر زاکر کی تقریریں محصے اور مناظر آڈیو اور ویڈیو کیسٹس پر موجود ہیں جو مشہور ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اسلام اور تقابلی مذہب پر دوستوں یہاں میں ختم کرتا ہوں تعرف حصہ میں استقبال کرتا ہوں اکسا ایڈوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے اسی پی جناب سکسینہ کا جو ابھی ابھی آئے ہیں سٹیچ پر اب میں درخواست کرتا ہوں جناب محمد سے باقی اجلاس سمحالنے کی جناب محمد جزاک اللہ خیر آپ کے تعرف کے لئے ہمارے اجلاس شروع ہوگا عالمی بھائی چارے پر ڈاکٹر زاکر نائک تغریر سے اس کے بعد سوال جواب کا دور شروع ہوگا جس میں ہمارے سمائن پریس یہاں موجبہ کے ساتھ